ہر ملسم میں کوئی نہ کوئی پھول اپنی بہار دکھا رہا ہوتا ہے آج کل یہ جو ویلویٹ کے فلارز ہیں نا ان کی بہار بنی ہوئی ہے میں جو ہی باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نا تدلین کے اوپر اڑتی پھر رہی ہے تو میں نے اس کو کیپچر کرنے کے لیے نا اپنا کیمرہ موبائل کا آن کر لیا یہ بہت چھوٹی تھی اور بہت ہی تیز درار تھی میرے فوکس میں نہیں آ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ویلویٹ کے ریڈ فلارز ہیں ریڈ نہیں ہیں پرپل کی طرح پرپل ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں یہ کیمرہ ان کی خوبصورتی کو نہیں دکھا رہا اور ایک ایک پھول ماشاءاللہ سے اتنا بڑا بڑا ہے کہ ایک پھول جو ہے وہ ایک پورا گلدستہ لگتا ہے آپ کو میں ابھی قریب سے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اور ان کا کلر جو اتنا خوبصورت ہے کہ حد نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں ایک پھول کو پکڑوں گی یہ صرف ایک پھول ہے اور لگتا ہے کہ جیسے میں نے پورے ہاتھ میں ایک پورا گلدستہ پکڑا ہوئے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور بہت ہی پریٹی پھول ہیں اور ان میں ہلکا سا وائٹ شیڈ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ میں نے دو تین پھولوں کو تین پھولوں کو کٹھا کیا تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا بھنچ بن گیا پورا ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت اتنا پیارا آج کل نہ گارڈن میں ان سے وہ ہار بنی ہوئی ہے اور جو ایک ددلی ان کی پور پھر رہی تھی میں اب اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہوں یہ اس طرح بھی آپ دیکھیں اس طرح انہوں نے پھولوں نے اپنا لائن بنایا ہوئا ہے کہ یہ ایک پورا گلدستہ لگ رہا ہے خوبصورت اور پیارے پھولیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈ اینڈ فیملی میں اور میرے پلیز کارنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بٹرفلائی تھی جس کی پیچھے میں آئی ہوں موسیقی